بڑی خبر آپ کو بتا دے ہریانہ اور مہاراشت میں ووٹنگ ختم ہو گئی ہے دگجو کی قسمت اب ای وی ایم میں قید ہو گئی ہے مہاراشت میں چار بجے تک اگر بات کرے تو چوالیس پرتیشت مدان رہا ہے وہاں ہریانہ میں چار بجے تک باون فیزدی ووٹنگ ہوئی ہے فلمی ستاروں نے آج جم کر مدان کیا ہے کئی تصویریں ایسی ماہ نبی ممبئی سے آئی جہاں پر فلمی ستاریں صبح سے ہی مدان کا نگلے پہنچ گئے تھے چلے آپ کو دکھاتے ہیں ممبئی میں تین خانوں کی ووٹنگ کس طریقے سے رہی شاروک سلمان اور آمیر نے آج صبح صبح گھر سے باہر نکل کر مطادکار کا استعمال کیا تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شاروک خان سب سے پہلے دکھائی پڑے پولنگ بوت پر اپنی پتنی گوری خان کے ساتھ وہ باندھرا کے ایک پولنگ بوت پر پہنچے تھے جہاں پر انہوں نے مطادکار کا استعمال کیا اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سنگھیا میں باہر نکلے آپ کو بتا دیں کہ مہان اگری ممبئی میں ووٹوں کے رفتار سست ہوتی ہے اور آج بھی کچھ ایسا ہی دکھائی پڑا اسی لیے سارے فلم ستارے ایک ہی اپیل کرتے نظر آئے ہیں کہ آپ باہر نکلے اور مطادکار کا استعمال کریں یہ سلمان خان کی تصویر دیکھ رہے ہیں آپ باندھرا کے ایک سو ستتر نمبر پولنگ بوت پر جا کر انہوں نے مدان کا استعمال کیا ہے ادھر مہاراش کے چناؤں میں بالی ووٹ ستاروں کے الگ الگ رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سبھی بڑے سٹارز نے گھروں سے نکل کر مدان کیا اور لوگوں سے ووٹنگ کی اپیل بھی کیا ہے دیکھئے ممبئی سے ہماری ایک خاص رپورٹ بولی ووٹ کے بادشاہ شاروک خان نے بھی کی ووٹنگ باندھرا ویشٹ میں پولنگ بوت پر وہ پتنی گوری خان کے ساتھ پہنچے پولیس کی سرکشہ میں شاروک خان ماؤنٹ میری ہائی سکول کے پولنگ بوت سنخیہ ایک سو ستتر میں پہنچے اور انہوں نے مدان کیا ووٹنگ کے بعد باہر نکلتے ہوئے شاروک خان سے پترکاروں نے سوال پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ بینا کچھ کہے وہاں سے روانہ ہو گئے بچن پریوار نے بھی اپنے مطادکار کا استعمال کیا جو ہی علاقے میں جایا بچن، ایشوریہ رائے اور ابشیک بچن نے ووٹ ڈالا تینوں لوگ ایک ساتھ مجدان کیلئے پہنچے تھے حالانکہ تینوں نے میڈیا سے کوئی بات نہیں کی ممبئی کے باندھرا علاقے میں دیبکا پادگوڑ نے بھی ووٹ ڈالا بولیوٹ کے راجہ بابو گوویندہ بھی لوگتنٹر کے مہاپرب کو منانے کیلئے گھر سے باہر نکلے فلمی پردے پر اپنی لا جواب اداکاری سے فیلز کا منورنجن کرنے والے گوویندہ باتنی سنیتہ کے ساتھ پولنگ بوت پر پہنچے اور انہوں نے ووٹ ڈالنے کے بعد گوویندہ نے ممبئی واسیوں سے زیادہ سنگھیا میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی فلمی اکرانیل کپور نے بھی متران کے کرتو کو نبھایا وہ گھر سے باہر نکلے اور پولنگ بوت پر پہنچ کر متران کیا بولیوٹ کی ڈریم گرل کہی جانے والی ہیمامال نے بھی متران کرنے پہنچی اور لوگوں سے متران کی اپیل کی فلمی اکرانیل کپور نے بھی اپنے پریوار کے ساتھ گوٹنگ کرنے پہنچے بیویک کے ساتھ ان کے پیتہ سریش اوبرائی بھی موجود تھے دونوں نے متران کیا اور ممبئی واسیوں سے اپیل کی کہ ووٹنگ کے لئے زیادہ سنگھیا میں بولنگ بوت پر پہنچے ووٹر سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ ووٹ کرنا صرف ایک حق نہیں ایک دائتو ہے ایک رسپانسیبیلٹی بھی ہے تو اپنی رائٹ اور رسپانسیبیلٹی دونوں کو ایکسرسائز کرنا چاہیے بلکل ووٹ کرنا چاہیے آگر ابھی بھی پورا دن بچا ہے جو لوگ پلاننگ نہیں کر رہے ہیں ووٹ کرنے کی پلیز اپنا من بدلیے اور آئی اور ووٹ کیجئے فیلم ایکٹر دینو موریا بھی ووٹنگ کرنے پہنچے دینو موریا نے ووٹنگ کی شیعہی والے انشان دکھائے سندیش یہی دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی مہاراشترم ہے جاکہ ووٹ کر لو کیونکہ یہ بہت اہم دن ہے اگر آپ اچھے دن چاہیے تو آپ صحیح کینڈیڈٹ کو چن لو جو تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب سے کابل ہے بولی ووٹ کے پریم یعنی پریم چوپڑا بھی ووٹنگ کے لئے گھر سے باہر نکلے اور لوگتنٹر کا اس مہاپرب پر لوگوں سے ووٹنگ کی اپیل کی آپ جو بیٹھو گے گھر اپنے اپنے ووٹ کا تمہیں حق ہے جس کو ووٹ دینا ہے جس پارٹی کو آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا حق ہے ووٹ دینا آپ کا حق ہے اور نہیں دیں گے تو پھر بعد میں پشتا ہے بولی ووڈ کا سندیش صاف ہے پہلے متزان پھر دوسرا کا ٹیم نیوز نیشن اور چلی ہمارے تین سموات آتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ مہت راج دوبے روتک سے جڑے ہیں رویکان جڑے ہیں کرنال سے اور ساتھی سبحاش ہمارے ساتھ جڑے ہیں ناکپور سے سب سے پہلے مہت آپ کا رکھ کرتے ہیں آپ نے تو آج ہڈا سے بات بھی کیے بڑے آشواز دکھائی پڑ رہے ہیں لیکن ووٹنگ ٹرن آؤٹ کچھ ایسا دکھائی نہیں دے رہا چار بج تک باون فیزدی ہی مددان ہو پایا ہے بلکل دیکھیں جس روپ میں امید کی جا رہی تھی کہ مدداتا گھر سے باہر نکلیں گے اس روپ میں مدداتا گھر سے باہر نہیں نکلیں گے نہیں نکلیں لیکن اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بھوپن سنگھ ہڈا کی تو بھوپن سنگھ ہڈا آشانمیت دکھائی دے رہے تھے لیکن دوسری اور آپ کا ہوتا ہے کہ مددے کون سے زیادہ حاوی تھی راشتری یا مددے رہتک میں سب سے زیادہ حاوی دکھائی دیئے 13370 یہاں پہ سب سے زیادہ حاوی دکھائی دیا اور جو پرتیاشی تھی خاص طور پہ 37 نندال وہ 13370 کی بات کر رہے تھے 35 کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پردھام انتین نریندر مودی نے اب تک کشمیر کو لے کے جو بڑے کام کیا جو پاکستان کو موتوڑ انہوں نے جباب دیا ہے وہی یہاں کا سب سے بڑا مددہ ہے لیکن دوسری اور بھوپن سنگھ ہٹا یہ کر رہے تھے کہ اسثانیہ مددے سب سے بڑے مددے ہیں لیکن کل ملاکہ دیکھیں جنتہ جناردن نے اپنا فیصلہ کر دیا ہے بھریارہ کے لوکتندر میں آہوتی جنتہ جناردن نے دے دی ہے اب دیکھنے والی بات یہی ہوگی کہ کس کے پکش میں آہوتی یہ دی گئی ہے جی روکاند بھی چلے ہوئے ہیں روکاند کرنال میں اس وقت موجود ہے منوہرلال کھٹر یہاں سے چناؤ میدان میں اتر ہے کتنے آشوستے ہیں انجید کو لے کر دیکھیں اگر کرنال کی بات کریں تو کرنال کو سی ایم سی ٹی کہا جاتا ہے اور یہاں پر جو دو الگ الگ پارٹیوں کے امیدوار ہیں جن کو منوہرلال کھٹر کے خلاف میں اتارا گیا ہے ان امیدواروں کا نام بھی یہاں کے مدداتاؤں کو بہت حد تک پتا نہیں تھا ایسے میں ایک بار دوبارہ امید کی جاتی ہے کیونکہ پچھلی بار جب ویدان سبا کے چناؤ ہوئے تھے تو یہی کرنال سے ریکارڈ متوں سے منوہرلال کھٹر ویجائی ہوئے تھے اور مکھے منتری بنے اس بار بھی منوہرلال کھٹر سے ہم نے باتچیت کی ان کو امید ہے کہ پرنام وہی آئیں گے کیونکہ جی جی پی اور کانگریس کے بیچ میں جات ووٹوں کا بٹوارہ ہوتا ہوا بھارتی جنتہ پارٹی دیکھ رہی ہے اور اس کا سیدھا فائدہ بی جی پی کو یہاں پر ملنے والا ہے اور بی جی پی کی تمام بڑی نتاؤں کو لگتا ہے کہ اس کانگریس کی مطبید اور جی جی پی آئین ایل ڈی کا ٹوٹنا ان کے لیے فائدے مند رہے گا اور ایک بار پھر جو ہے ہریانہ میں دوبارہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنتی ہوئے انہیں دکھائی دی رہی ہے سبھاش دیویندر فردنویس خود یہاں سے دکشن پشم سیٹ سے چناؤوی میدان میں ہے گھٹکری کہا چکے ہیں وہی اگلے مکھے منتری ہوں گے امیچہ کہا چکے ہیں وہی اگلے مکھے منتری ہوں گے وہ کس طریقے سے آشوز دکھائی دے رہے ہیں وہاں پر دیکھیں مکھے منتری دیویندر فردنویس بلکل آشوز سے دکھے آج جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مہاراستر میں بی جے پی اور شرسنہ گڑبندر کو کوئی چناؤتی نہیں ہے دوسری طرف کانگریس اور ان سی پی دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے ایڈی چوڑی کا زور لگایا ان کے کاریگر تھا انہوں نے یہاں پہ ووٹنگ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ کانگریس کے جو ویچار دھارا کے ان کو اتارنے کی کوشش انہوں نے کیے تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے دعوے بتائے جا رہا ہے لیکن مطدہ تک اس کے پکش میں ووٹ دے گا یہ تو چوبیس کو پتا چلے گا لیکن جو ووٹنگ ہوا ہے وہ تھوڑا سا چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ چوالیس فیزدی ووٹنگ ہوا ہے صرف تین بجے تین بجے تک اور امید ہے چھ بجے جب تک ووٹنگ ہوگا وہ تھوڑا سا پچپن ساٹھ کے فیزدی ہونا چاہیے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ووٹر سب ہی بھی آ رہے ہیں اور مطدان کیندر پہ وہ کتار میں کھڑے ہیں چلیے بہت دو شکریہ آپ تینوں کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں مہاراشت میں چناؤں کے عجب غزب رنگ مدان کے دوران کہیں ناج گانہ دکھائے تو کہیں بزرگوں میں مدان کو لے کر غزب کا اتصال دیکھنے کو ملا تو وہیں کچھ ایسے تھے جو اسپسٹال سے ڈسچارج ہو کر سیدھے ووٹ کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے پولنگ گود کے باہر تھیرک اٹھی مہرائیں موقع لوگ تندر کے اتصال کا تھا تو روح تک میں کچھ اس انداز میں مہرائو نے مدان کا جشن منایا ہریانہ مدان سبح چناؤں میں اور بھی عجب غزب تصویریں دیکھنے کو مری سوبے کے سی ایم اور بی جے پی نیتا منوہر لال خٹر سائیکل سے ووٹ ڈالنے پہنچے سی ایم خٹر کرنال میں سائیکل سے مدان کرنے پہنچے اور کہا کہ وہ پریابرن سنرکشن کا سندیش دے رہے ہیں تو وہیں ہریانہ کے ایک اور دگج نیتا ٹریکٹر سے ووٹ ڈالنے پہنچے جننایق جنتا پارٹی کے پرمو دشنت چوٹالا ٹریکٹر سے مدان کرنے سرسہ پہنچے مہاراشت میں بھی سب ہی 288 سیٹوں کے لیے چناؤ ہو رہا ہے آئیے ملاتے ہیں اس مدان کے سب سے بڑے کھلاڑی سے یہ کھننا جی ہیں عمر 93 سال لیکن اتصاہ ایسا کہ سبہ سبہ ووٹ ڈالنے پہنچ گئے مدان کو لے کر کھننا جی کی جاگرکتہ نے گیندری منتری سپرتی ایرانی کو بھی ان کا مرید بنا دیا آج کی اگر کوئی ہیرو ہے تو کھننا جی ہے آمی میں 93 years old ووٹ دیتا ہے تسی ممبئی کی اس مدانتہ کے جذبے کو ہر کوئی سلام کر رہا ہے سمیتہ کی عمر 68 سال ہے وہ اسپدال میں بھڑتی تھی لیکن لوگتنطر کے لیے ذمہ داری کا احساس ایسا کہ ہسپیٹل سے ڈسچارج ہو کر سیدھے پولنگ ووٹ پہنچ گئی اب ان سے ملیے یہ ہیں حاضی ابراہیم 102 سال کے حاضی ویلچیر سے چل کر پڑے میں ووٹ ڈالنے پہنچے اور بتایا کہ مدان کا کیا مہتدہ ہوتا ہے مہاراشتہ اور حریانا میں مدان سوا چناؤ کے ساتھ دیش کے کچھ شہروں میں بائی الیکشن بھی ہو رہا ہے بہرائیس میں 106 سال کے مدان تا باقاعدہ کتار میں لگے واجتعمال کیا اپنے مطادھکار کا ٹیم نیوز نیشن